دوستو اگر آپ پی اچڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے دیش کی ایک سینٹرل انورسٹی نے پی اچڈی ایڈمیشن 2020 کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریے اور بگل بالی گھنٹی بھی ٹنٹنا دیجئے تو آئیے چلتے ہیں اس اوفیشیل نوٹیفکیشن کی اور تو یہ ہے وہ اوفیشیل نوٹیفکیشن جو اندراغاندھی نیشنل ٹرائیول انورسٹی نے جاری کیا ہے اسے اندراغاندھی راشتیہ جنجاتیہ بشوید دہلے بھی کہتے ہیں دوستو یہ ایک سینٹرل انورسٹی ہے اسے آئی جی اینٹی او کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا کیمپس مدھ پردیش کے امر کنٹک میں استحت ہے دیش کی اس جانیمانی سینٹرل انورسٹی نے پی اچڈی ایڈمیشن 2020 کے لیے آبیدن مانگے ہیں سب سے پہلے ایلیجیبلیٹی کی بات کریں تو یہاں پی اچڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اگر آپ کے پاس UGC دوارہ مانت اپرابت کسی بھی انورسٹی سے کم سے کم پچپن پرتیشت انکوں کے ساتھ مانسٹر ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ SC, ST, OBC non-crimalier یا special category سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ پرتیشت کی چھوٹ دی جائے گی یعنی اگر آپ کے پاس مانسٹر ڈگری میں پچاس پرتیشت انک ہیں تو آپ کا کام چل جائے گا اور آپ فارم اپلائی کر سکتے ہیں یہاں ایڈمیشن کے لیے انورسٹی انٹرینس ایگزام کنڈکٹ کرے گی ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے اوپن اور جنرل کٹیگری کے کنڈیٹس کو کم سے کم پچاس پرتیشت انک لانے ہوں گے وہیں SC, ST, OBC اور special کٹیگری کے کنڈیٹس کو کیبل 45 پرتیشت انک لانے ہوں گے انٹرینس ایگزام کوالیفائی کرنے والے کنڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا وہیں اگر آپ نے UGC نیٹ, جی آر ایف, آئی سی ای ای آر نیٹ, آئی سی ای آر نیٹ, ڈی بی ٹی, جی آر ایف, ڈی ایس ٹی, ڈی ایس ٹی, ڈی ایس ٹی, ڈی ایس, گیٹ, جی پیٹ یا سلیٹ جیسی کوئی بھی پریچھا پاس کی ہے تو آپ کو انٹرینس ایگزام نہیں دینا ہوگا آپ کو سیدھے انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اگر آپ ماسٹر ڈگری میں اپیئر کر رہے ہیں یا آپ کے فائنل سیمیسٹر یا فائنل یئر کا ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے تو بھی آپ فارم اپلائی کر سکتے ہیں اگر انٹرینس ایگزام پیٹرن کی بات کی جائے تو یہاں ایگزام کے پیپر میں دو پارٹ ہوں گے اور سو قویشن پوچھے جائیں گے پہلے پارٹ میں تیس قویشن ریسرچ اپٹیٹیوڈ اور ریسرچ میتھوڈولوجی سے پوچھے جائیں گے دوسرے پارٹ میں ستر قویشن آپ کے سبجیکٹ سے پوچھے جائیں گے ایگزام کا پیٹرن اور سٹینڈرڈ وہی ہوگا جو نیٹ اور جیاریف کا ہوتا ہے ایگزام کا سلیوز آپ انورسٹی کی بیپ سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر سبجیکٹ کی بات کی جائے تو یہاں ہندی ہے انگلیش ہے انسینٹ انڈین ہسٹری کلچر اینڈ آرکیلوجی سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہسٹری، ایکنومکس، جیگرافی، پولٹیکل سائنس اور سوشیلوجی سبجیکٹ ہے وہیں ٹریول سٹیڈیز، ٹریول، آرٹ، فوک، لیٹیچر اور کلچر، فیلوسفی، میزیولوجی اور ایڈکیشن سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہی بیجنس مینجمنٹ، ٹوریزم مینجمنٹ، کومیرس، جیولوجی، بارٹنی، کمپیوٹر سائنس اور بائیو تیکنولوجی سبجیکٹ ہے انوائرن مینٹل سائنس، کیمسٹری، جینلیزم اور ماس کمیونکیشن، اپلائیٹ سائیکلوجی، میتمیٹکس اور فارمیسی سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہی فیزکس، سٹیٹسٹکس، لینگویج اور کنسٹیٹیب سٹڈی اور ٹریول لینگویج سبجیکٹ ہے اس طرح IGNTU نے کل 29 سبجیکٹ میں پی اچڈی کے لیے آبیدن مانگے ہیں اگر ایکزام سینٹرز پر نظر ڈالیں تو IGNTU نے دیش بھر میں کل 12 ایکزام سینٹرز بنائے ہیں انورسٹی نے پہلا سینٹر IGNTU کیمپس امرکنٹک میں بنایا ہے اس کے ساتھ ہی بھوپال، اندور، دلی، RCM، امفال، دہرادون، گورکپور، جمشیدپور، رائپور، امبکاپور، مزفرپور اور بانانسی کو ٹیسٹ سینٹر بنایا ہے آپ اپنی سوبجہ کے انسوار ٹیسٹ سینٹر چون سکتے ہیں اگر اپلیکیشن فیس اور پیمنٹ کی بات کی جائے تو انورسٹی نے جنرل اور OBC کے لیے 500 روپے فیس رکھی ہے وہیں SC, ST اور Special Candidates کے لیے 300 روپے کے فیس تے کی ہے یہ فیس آپ کو آن لائن جمع کرنی ہوگی آپ ڈیویٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، انٹرنیٹ بینکنگ یا والٹ سے فیس کا پیمنٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی انورسٹی نے چیتاونی بھی دی ہے کہ فارم کیبل آن لائن موڈ سے ایکسپٹ کیے جائیں گے اگر کوئی آف لائن یا ڈاک سے فارم پوشٹ کرتا ہے تو اس کا فارم ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس لیے آپ کیبل آن لائن موڈ میں ہی فارم جمع کریں اگر important dates کی بات کی جائے تو یہاں آن لائن فارم جمع کرنے کی last date 20 مارچ 2020 ہے آپ 20 مارچ 2020 تک اپنا فارم آن لائن جمع کر سکتے ہیں وہیں 24 مارچ 2020 سے آپ اپنا admit card ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے 29 مارچ 2020 کو entrance exam conduct کیا جائے گا آپ IG&TU campus امرکنٹک تک کیسے پہنچیں اس کے بارے میں بھی university نے بتایا ہے یہاں کا سب سے قریبی railway station پینڈرا روڈ ہے یہ station university campus سے 25 km دور ہے وہیں university کا campus امرکنٹک شہر سے 25 km دور ہے campus اور امرکنٹک کے لیے bus service بھی available ہے یہاں کے سب سے قریبی bus station انوپور شہیڈول اور پونٹکی ہیں جو university campus سے کیول 3 km کی دوری پر ہے یہاں کا قریبی airport جوالپور ہے جس کی امرکنٹک سے دوری 220 km ہے اور دوسرا قریبی airport رائپور ہے جس کی امرکنٹک سے دوری 230 km ہے یہاں کا قریبی railway station پینڈرا روڈ ہے اور اس کی university campus سے دوری 25 km ہے فارم اپلائی کرنے کے لیے آپ کو IGNTU کی website پر جا کر online registration کرنا ہوگا registration کا link میں description box میں دے رہا ہوں آپ link پر click کر کے اپنا registration کر سکتے ہیں یا ادھک جانکاری کے لیے آپ IGNTU کی official website بھی visit کر سکتے ہیں university کی official website کا link بھی میں description box میں دے رہا ہوں تو یہ تھی دیش کی جانیمانی travel university IGNTU یعنی اندرا گاندھی national travel university دوارہ جاری PhD admission notification 2020 کی پوری جانکاری جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ comment box میں ضرور بتائیں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ویڈیو لائک کریے شیئر کریے اور چینل سبسکرائب ضرور کریے ساتھ ہی بغلوالی گھنٹی بھی ٹنٹ نہ دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملے نمسکار آداب تاکہ جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملے